اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک کافی اچھی کومک کلنک دیا ہوا ہے تو اسے چیک آؤٹ کرنا مد بھولیے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شارلیٹ اپیسوڈ 5 میں اوٹوساکا کے کلاس کے سارے بچے بار بار یوسا کے پاس جا کر کے اس سے بات کر رہتے ہیں ان سبھی لوگوں کو دیکھ کر کے اوٹوساکا کہنے لگتا ہے یہ لوگ یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں یا پھر یوسا سے ملنے وہاں پہ اوٹوساکا کے سامنے جو جیرو بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی یوسا کو دیکھ کے جا رہا تھا پھر اس کے بعد وہ اوٹوساکا سے تبھی اوٹوساکا دکھاتا ہے کہ وہ جو جیرو کی بات نہیں سن رہا اور دوسری طرف دیکھنے لگتا ہے تو اس طرف تمہاری بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے دھیر ساری لڑکیاں آتی ہیں اور اسے کھیچ کر کے لے جانے لگتی ہیں تو پھر اوٹوساکا جو جیرو سے پوچھنے لگتا ہے آخر وہ لوگ کیا کر رہی ہیں تو پھر جو جیرو کہتا ہے مجھے پتا ہے لیکن تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے وہیں دوسری طرف وہ سبھی لڑکیاں تمہاری کو زبردستی کھیچ کر کے لے جا رہی تھی اس کے بعد اوٹوساکا بھی ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکیاں اسے ایک کھالی جگہ پہ لے آئی ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تمہاری وہاں پہ بس کھڑی ہو کر کے گانا سن رہی تھی دوسروں کو مارنے کے لئے ہے تمہاری کو اتنی بری طریقے سے مار کھاتے ہوئے دیکھ کر کے اوٹوساکا کو اپنی یاد آنے لگتی ہے کہ وہ بھی تمہاری سے ایسے ہی مار کھایا تھا اور پھر وہ کہتا ہے اپنے مند میں کہ تمہاری دوسروں کو بری طریقے سے مارتی ہے اور یہ لڑکیاں اسے بری طریقے سے مار رہی ہیں اس کے پاس جب تمہاری کے مار کھانے کا کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر ٹوساکا اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے آخر یہاں پہ کیا ہوا لیکن تمہاری وہاں سے دھیرے سے اٹھتی ہے اور توساکا سے پوچھتی ہے یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اس کے فون پہ میسج آتا ہے کہ سٹوڈنٹ کاؤنسل میں ان لوگوں کو بلائیا گیا ہے تو پھر تمہاری اور توساکا سٹوڈنٹ کاؤنسلوم کے اندر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ یوسا اور جو جیرو بات کر رہے تھے لیکن جیسے ہی یوسا تمہاری کو دیکھتی ہے وہ اس کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے آخر تمہیں اتنی ساری چوٹے کیسی لگی تمہاری کہتی ہے مجھے بس کچھ موپس نے مارا تھا لیکن میں بھی ٹھیک ہوں دین ان لوگوں کی بات جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کا وہ میمبر آ جاتا ہے جو کی سب کی لوکیشن بتاتا ہے اور کہتا ہے آج کا ٹارگیٹ کی پاور ہے کہ یہاں پہ ہی وہ لڑکاؤں ملے گا ہم لوگ کو اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ مرنے کی پریکٹس کر رہا ہے اور اگر میری بات صحیح نکلی مطلب کہ وہ وہاں پہ آنے والا ہے کچھ ہی سمیں میں اگلے سین میں وہ لوگ کھاناں خرید رہے رہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پہ کتنا سمیں رکنا پڑے گا وہ نہیں پتا اس کے بعد تمہاری توساکا کو لے کر کے میٹ خریدنے چلی جاتی ہے میٹ خریدنے کے بعد توساکا سبجیاں خرید لیتا ہے تو پھر تمہاری کہنے لگتی ہے آنکھر تم نے یہ کیوں خریدا آنگے تمہاری یہ بھی کہتی ہے کہ باقی لوگ میرے میٹ کو ناچ ہوئے وہیں دوسری طرف یوسا اور جو جیرو ان لوگوں کو کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے دور سے تب ہی جو جیرو کو یوسا سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر جو جیرو کافی زیادہ ہی خوش ہونے لگتا ہے جسے دیکھ کر کہ یوسا تھوڑا پیچھے جانے لگتی ہے اس سے ڈر کر کے اگلے سین میں وہ سبھی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کا ٹارگیٹ تھوڑے سمیں میں آنے والا ہے سانتھی میں وہاں پہنچتے ہی تمہاری سبھی لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ ان لوگوں کو کیا کرنا ہے پھر وہ سبھی اس میکزین کی مدد سے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو وہ لڑکا ملنے والا ہے تمہاری میکزین کو رکھ کر کے ایک بار چیک بھی کر لیتی ہے اور وہ ایدم سیم جگہ تھی اس کے بعد توساکہ اپنے فون سے آیومی کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آج گھر پہ نہیں آ پاؤں گا سانتھی میں میں رات میں بھی نہیں آ پاؤں گا اس کے بعد وہ لوگ کون کو روست کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ لوگ اسے کھا سکیں اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کی کیمپنگ بھی شروع ہو جاتی ہے کونز کھا کے ختم کرنے کے بعد وہ لوگ میٹ کھانے لگتے ہیں اور سبھی کو میٹ کافی زیادہ پسند آتا ہے اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں وہ لوگ اسی سمیں ان لوگوں سے اوٹوساکہ کہتا ہے تم لوگوں کو پورے سمیں میٹ ہی نہیں کھانا چاہیے تھوڑی سی سبزیاں بھی کھانا اچھی بات ہوتی ہے لیکن اوٹوساکہ کے بعد پہ کوئی بھی دھیان نہیں دیتا اور سبھی لوگ اپنے میں ہی بات کرنے لگتے ہیں کہ میٹ کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے تو پھر اوٹوساکہ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ساری سبزیاں مجھے ہی کھانی پڑیں گی پھر کچھ سمیں بعد رات ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے کیم کے پاس جو جیرو اور یوساک گیم کھیل رہے تھے تب ہی یوسا میسا میں بدل جاتی ہے اور میسا جو جیرو کو مارتی ہے اور اسے دور گرہ دیتی ہے یوسا اور جو جیرو کی ایسی حرکتیں دیکھ کر کے اوٹوساکہ سوچنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں پھر اس کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر تموری کہاں گئی ہے تو پھر اوٹوساکہ تموری کو دھوننے کے لیے جنگل میں گھومنے لگتا ہے تب ہی وہ تموری کو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کے پاس جانے لگتا ہے تب ہی تموری اسے پیچھے مرگر کے دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے آگے تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو تو پھر اوٹوساکہ تھوڑا سا چوک جاتا ہے پھر پوچھتا ہے آگے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تو پھر تموری اوٹوساکہ سے کہتی ہے میں تو گانے سن رہی تھی پھر وہ اپنا میوزک پلیئر آگے کرتی ہے اور کہتی ہے یہ گانا زین کا ہے اوٹوساکہ کہتا ہے میں نے ان لوگوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا تو پھر تموری کہتی ہے میرے بھائی کو ان لوگوں کا گانا کافی زیادہ پسند تھا پھر اس کے بعد ٹوموری اوٹوساکا کو وہ گانا سننے کے لئے کہتی ہے اوٹوساکا جب اسے سنتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک الگی جگہ پہ پہنچ گیا ہے پھر ٹوموری اوٹوساکا سے پوچھتی ہے آخر تمہیں گانا کیسا لگا تو پھر اوٹوساکا ٹوموری کو بتاتا ہے مجھے یہ گانا کافی زیادہ اچھا لگا ٹوموری کو یہ سن کر کے کافی اچھا لگتا ہے کہ اوٹوساکا کو یہ گانا سمجھ میں آیا آگے ٹوموری اوٹوساکا سے زیادہ کی کافی زیادہ تعریف کرنے لگتی ہے اور اس کے باہر میں کافی سارے باتیں کرنے لگتی ہے پھر وہ بولتی ہے میرا سپنا ہے کہ مجھے زیادہ کا ایک میوزک ویڈیو شوٹ کرنا ہے ساتھی میں ٹوموری اوٹوساکا کو وہ میوزک پلیئر دے دیتی ہے تاکہ وہ زیادہ کی گانے سنتا رہ سکے اوٹوساکا پہلے منع کرتا ہے لیکن وہ بعد میں مان جاتا ہے اگلی سین میں ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اوٹوساکا واپس آ گیا رہتا ہے اور وہ زیادہ کا گانا لگا کر کے اسے سنتے ہوئے سو جاتا ہے جب وہ سو جاتا ہے تو اسے سپنا آتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ ہے اور اس کے سامنے بیٹھی رہتی ہے آئیومی جو کی کھانا کھاری رہتی ہے اس کے ساتھ تب ہی وہ بگل میں دیکھتا ہے تو وہاں پہ ایک اور شخص بیٹھا رہتا ہے لیکن اوٹوساکا نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر اس کے بعد اوٹوساکا صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے پھر سے ویسا ہی سپنا آیا پھر وہ سبھی فشنگ کرنے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ کچھ اچھا کھانا کھا سکیں اس کے بعد وہ سبھی ان مچھلیوں کو کھا لیتے ہیں پھر وہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں اور کچھ سمیں بعد وہاں پہ رات ہو جاتی ہے تبھی وہاں پہ اوٹوساکا تمہاری سے کہتا ہے مجھے گھر جانا ہوگا آیومی گھر پہ اکیلی ہے اور ویسے بھی ہم لوگ یہاں پہ کافی سمیں سے ہیں لیکن وہ لڑکا ابھی بھی نہیں آیا تو موری ان لوگوں سے کہتی ہے سپو سپ ایک دن اور رکنے کے لیے کیونکہ اسے لگ رہا ہے ایک کل ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی اگلے دن صبح اٹھ کر کے وہ لوگ پھر سے کون روز کر کے کھا رہے تھے اوٹوساکا کہہ رہا تھا ان لوگوں سے کہ ہم لوگ کتنے سمیں سے سپو سپ کون کھا رہے ہیں جب وہ سبھی وہاں پہ بات کر رہے تھے تب ہی وہاں پہ ایک لڑکا آتا ہے اور ان لوگوں سے پوچھتا ہے آخر تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو موری اس لڑکے سے کہتی ہے ہم لوگ اپنے اپنے گھر سے بھاگے تھے اور ایک جگہ پہ مل گئے اسی لئے ہم لوگ ساتھ میں یہاں پہ کیمپنگ کر رہے ہیں آنگے وہ اس لڑکے سے یہ کہتی ہے کہ تم پولیس کو کال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جگہ ایک پرائیویٹ پروپرٹی ہے اور اگر تم کال کروگے تو تمہیں بھی پولیس پکڑ کے لے جائے گی آنگے تم موری اس لڑکے کو وہی میکزین دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میکزین میں جو لڑکا اڑ رہا ہے وہ تم ہی ہونا اور تم یہاں پہ فلائٹ کی پریکٹس کرتے ہونا وہ لڑکا کہنے لگتا ہے مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آرہی پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہتی ہو اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے جانے لگتا ہے تو پھر تم موری اس لڑکے سے کہتی ہے میں نے اپنے کیمرہ کے اندر یہ ریکارڈ کر لیا ہے کہ تم یہاں پہ آئے تھے اب تم یہاں سے چلے بھی جاؤ تو بھی تم نہیں بچنے والے یہ سن کر کے وہ لڑکا تم موری سے کیمرہ لینے کے لئے نیچے کی اور کھوٹتا ہے لیکن وہ نیچے کی اور گر جاتا ہے اور بھی اندر اور یہ دیکھ کر کہ تم موری کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹرائپ تم موری نے ہی لگایا تھا لیکن اس ٹرائپ کے اندر سے وہ لڑکا کافی آسانی سے نکل جاتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ گصے میں تھا اور پھر وہ تم موری کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تم موری سے وہ کیمرہ لینے کے لئے وہ دونوں جب لڑ رہے تھے کیمرہ کے لئے تب ہی جو جیروٹ پوٹو ساکا سے کہتا ہے اس لڑکے کی باڈی لینے کے لئے ہوا میں اڑ جاتا ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ سکے اوٹو ساکا اپنے من میں سوچتا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں پھر وہ اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے اور اس لڑکے کی اندر چلا جاتا ہے اس لڑکے کے باڈی کے اندر جانے کے بعد جیسے ہی اوٹو ساکا اپنے آنکھوں کو کھولتا ہے تو پھر اس کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہوا میں کافی زیادہ اوپر آ چکا تھا اور اگر وہ کوئی بھی گلتی کرتا تو اس کا مرنا تو پکا تھا پھر وہ نیچے گرنے لگتا ہے لیکن اوٹو ساکا صحیح سمیں پہ اس لڑکی کی طاقت استعمال کر لیتا ہے فلائنگ کی اور بچ جاتا ہے پھر اوٹو ساکا اپنی باڈی میں واپس آتا ہے اور کہتا ہے میں موت کو چھوکے ٹکس سے واپس آ گیا پھر اس کے بعد وہ سبھی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ وہ لڑکا گرہ تھا اور تبھی ٹوموری اس لڑکے سے کہتی ہے کہ تمہاری پاور کچھ سمیں بعد ڈسپیئر ہو جائے گی اور کیا ہوگا اگر تم ہوا میں اڑھ رہے ہو اور تبھی تمہاری پاور ڈسپیئر ہو گئی آگے وہ اس لڑکے سے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم اپنی پاور کا زیادہ استعمال کرو گے تو کیا پتہ تمہیں کوئی سائنٹسٹ پکڑ لے اور اگر ایسا ہوگا تو تمہیں تب تک استعمال کیا جائے گا جب تک تمہاری پاور ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد وہ یوسا سے کہتی ہے اپنی پاور کو دکھانے کے لیے یوسا کی پاور دیکھنے کے بعد وہ لڑکا کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگا صرف میرے پاس ہی پاور ہے لیکن آج جا کر کے مجھے پتہ چلا کہ دوسروں کے پاس بھی ایسی پاور سوتی ہیں ساتھی میں وہ لڑکا کہتا ہے میرا سپنا تھا کہ میں ایک ہالی ووڈ کا سٹار بنوں اور جب ایسا ہوتا تو میں نے اپنا نام رکھنے کا سوچا تھا سکائی ہائی سائٹو آنگے وہ لڑکا یہ بھی کہتا ہے کہ اب سے وہ اپنی پاور کا استعمال نہیں کرے گا لیکن جب وہ لڑکا یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا تب ہی اوٹو ساکہ اپنا عجیب سا مو بنانے لگتا ہے اور مو بناتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے نے اپنا نام رکھنے کا کہا ہے سکائی ہائی سائٹو یہ کتنا زیادہ عجیب نام ہے لیکن چاہے جو بھی ہو اسی کے ساتھ ہم لوگوں کا کام یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے اگلے سین میں اوٹو ساکہ واپس سے اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے وہاں پہ آئی اومی تھوڑا سا گصہ لگ رہی تھی لیکن وہ پھر اس سے کہتی ہے کھانا کھا لینے کے لیے اور جب اوٹو ساکہ اس کھانے کو دیکھتا ہے تو وہ نوڈلز رہتے ہیں اور ان کا کلر ریٹ نہیں تھا مطلب کہ اس کے اندر پیزا ساوس نہیں ڈالا ہے آئی اومی اوٹو ساکہ سے کہتی ہے ہمارا پیزا ساوس ختم ہونے والا تھا اور اس میں تھوڑا سہی تھا اس لئے میں نے آج اس پر نہیں ڈالا اوٹو ساکہ آئی اومی سے کہتا ہے اگر تم ہمیسا ہی ایسا اچھا کھانا بنا سکتی ہو بینہ پیزا ساوس کے تو پیزا ساوس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر آئی اومی کہتی ہے کہ پیزا ساوس کی ریسپی ہم لوگوں کو جنریشن سے جنریشن دی جاتی ہے انگریڈینٹ خریدنے کے لئے لیکن یہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے نہیں جانے دیا یہ سنتے ہی اوٹو ساکہ اور بھی زیادہ خوش ہونے لگتا ہے اور پیچھے مڑ کر کے ایک تھمسم دکھاتا ہے اور کہتا ہے سیکیورٹی گارڈ نے کافی اچھا کام کیا اس جگہ پہ آنے کے بعد میرے ساتھ یہ پہلی چیز ہوئی ہے جو کہ اتنی اچھی ہے اس کے بعد آئی اومی کھانا شروع کرتی ہے اور اسے بھی وہ کافی پسند آتا ہے بینہ پیزا ساکھ کے بھی یہ دیکھ کر کے اوٹو ساکہ کافی زیادہ خوش ہونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں نے اس پیزا شورٹ سے آنکھے کھا چھڑکارا پا ہی لیا لیکن تبھی آئی اومی کو اپنی طبیعت تھوڑی سی خراب لگنے لگتی ہے تو پھر اوٹو ساکہ اس کی فیور کو چیک کرتا ہے اور اسے تھوڑا سا کولڈ ہو گیا تھا اور وہ آئی اومی کو سلا کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے اور جلدی سے ٹھیک ہو جانے کے لئے کہتا ہے اور اس کے کمرے کا دور بند کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ تھوڑا سا آرام کرے گی تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی ویسے میرے اتنی محنت کے لئے ایک سسکرائب تو بنتا ہے ساتھی میں بیل نوٹیفیکشن کون کرنا مد بھولیے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں